ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز کئی دفعہ تو اس انسان کو ایک گھنٹے تک اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنا ہوتا تھا تاکہ کیمرہ سے اس کی تصویر لی جا سکے اسی لیے انیس سو بیس سے پہلے لوگ ہستے ہوئے تصویریں نہیں کھشواتے تھے کیونکہ اتنی دیر تک سمائل کرنا ناممکن تھا بہرحال یہ کہانی ہے دنیا کی سب سے پہلی کیمرہ سے لی گئی تصویر کی دوستو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے مطالعے کہا جاتا ہے کہ شاید یہی دنیا کی پہلی تصویر تھی ایک بات تو پکی ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود یہی دنیا کی پرانی ترین تصویر ہے اس تصویر کا نام ونڈو ایٹ لے گراس ہے تصویر میں کچھ گھر ایک درخت اور لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے یہ اس کی کلرٹ کاپی ہے جو اب بنائی گئی ہے جس میں یہ تصویر واضح طور پر نظر آ رہی ہے یہی شاید دنیا کی سب سے پہلی تصویر تھی دوستو اس تصویر کو فرانس میں اٹھارہ سو چھبیس میں لیا گیا تھا اس تصویر کو لینے والے آدمی کا نام جوزف نائس پور تھا جوزف ایک فوٹوگرفر اور ایک فیزیسس تھا اس نے اس تصویر کو لینے کے لیے کیمرہ آپسکیورہ کا استعمال کیا تھا یہ تصویر اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے لی تھی دوستو اب یہ تصویر لی کیسے گئی یہ انتہائی لمبا پروسیجر تھا بیسیکلی جوزف نے ایک پروسیس اجاد کیا تھا جسے ہیلیو گرافی کہتے ہیں اس پروسیس میں ایک پلیٹ پر ایک کیمیکل بیٹومن آف جوڈیا کی کوٹنگ کی گئی تھی اس پلیٹ کو کیمرہ میں رکھا جاتا تھا اور لائٹ کے سامنے آٹھ گھنٹے تک ایکسپوس کیا جاتا تھا اس کے بعد اس پلیٹ کو آئل اور وائٹ پیٹرولیم کے ساتھ واش کیا جاتا تھا یعنی یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا اسی لئے جوزف نائس فور کو فوٹوگرفی کے پائنئرز میں سے مانا جاتا ہے خیر دوستو یہ تصویر لینے کے بعد جوزف بہت زیادہ خوش تھا یہ اسی سال برطانیہ چلا گیا جہاں اس نے اپنی یہ تصویر کئی لوگوں کو دکھائی لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ برطانیہ کی حکومت سے رابطہ کرے اور ان کو تصویر لینے کے اس پروسیس یعنی ہیلیو گرافی کے مطالق بتائے جوزف نے برطانیہ کی حکومت کو اپنے کچھ پیپرز وغیرہ تو بھیجوائے لیکن ان میں اس نے تصویر لینے کے پروسیس کے بارے میں نہیں بتایا اور اسی وجہ سے برطانیہ کی حکومت نے اس کے پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا دوستو جوزف واپس فرانس آ گیا لیکن اٹھارہ سو تینتیس میں اس کی موت ہو گئی اور جوزف کی یہ تصویر گمنامی میں چلی گئی خیر اس کے چھ سال کے بعد اٹھارہ سو انتالیس میں دو لوگ لوی ڈگوئر اور ہنری فاکس دنیا میں مشہور ہو گئے کیونکہ انہوں نے کیمرہ سے تصویر لینے کا ایک پروسیس اجاد کیا تھا لیکن اسی وقت ایک آدمی فرانس بور نے دنیا کو بتایا کہ آج سے تیرہ سال پہلے جوزف نائس فور نے کیمرہ سے ایک تصویر لی تھی اور یہ کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے دراصل جوزف نے اپنی تصویر فرانس کو دکھائی تھی فرانس ایک مایکروسکوپس تھا خیر اس انکشاف کے بعد اٹھارہ سو چالیس میں جوزف کی اس تصویر کو دنیا بھر میں میوزیومز وغیرہ میں دکھایا گیا لیکن انیس سو پانچ میں یہ تصویر پھر سے گمنامی میں چلی گئی دوستو تقریباً پچاس سال تک گمنامی میں رہنے کے بعد انیس سو باون میں دو ہسٹورینز ہیلمٹ گنشائم اور اس کی بیوی ایلیسن نے اس تصویر کو ڈھونڈ نکالا اور دنیا کو بتایا کہ جوزف نائس ووری دراصل فوٹوگرفی کا موجد ہے اسی نے دنیا کی پہلی تصویر لی تھی یہ دونوں میہ بیوی پوری دنیا میں ٹریول کرتے تھے اور یہ تصویر ایکسپرٹس کو دکھاتے تھے دوہزار ساتھ میں اس تصویر کو پھر سے پراپر طریقے سے ایکزیمن کیا گیا اور ایکسپرٹس اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پورے چانسز ہیں کہ یہی دنیا کی پہلی تصویر ہے جو کریڈٹ جوزف نائس وور کو اس کی زندگی میں نہیں مل سکا وہ کریڈٹ اس کو آج ضرور مل رہا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی